ہیلو فرینڈز می نیم اید فلک شکیل اینڈ یور واج میں چینل فلک شکیل ٹرکس ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ لاکٹ ہو جاتا ہے اور گیٹ سٹارٹیڈ کا اپشن بھی مل جاتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح اوپن کرنا ہے ویسے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ یہ میرا اکاؤنٹ ریل اکاؤنٹ تھا ویسے کئی ویڈیو میں اس اکاؤنٹ کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو یہ اکاؤنٹ میرا لاکٹ ہو گیا ہے کیوں یہ ہوئے لاکٹ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں فرینڈز میں اس پہ لائیو گیا تھا لائیو جا کے میں کافی زیادہ فرینڈز کو انوائیڈ پہ انوائیڈ کر رہا تھا مطلب میں نے کافی زیادہ فرینڈ کو انوائیڈ کر دیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا انلیگل میں نے کام کیا تھا اور فیس بک ٹیم نے میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ لاکٹ کر دیا تھا تو ابھی ہم نے اس کو کس طرح اوپن کرنا ہے وہ بالکل سمبل ہے اس میں کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں ہے تو فرینڈز میں گیٹ سٹارٹڈز پہ کلیک کر دیتا ہوں گیٹ سٹارٹڈز پہ کلیک کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اوپن کرنا ہے سارا کچھ آپ نے بھی اسی طرح سیم پروسس کرنا ہے آپ نے کوئی غلطی وغیرہ نہیں کرنی فرینڈز اگر آپ کو غلطی کریں گے تو پھر جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن نہیں ہوگا گیٹ سٹارٹڈز پہ بھائی ہم نے کلیک کر دیا اور ادھر آپ کو مطلب سارا کچھ how to unlock your اکاؤنٹ یہ مل رہا ہے اور next option بھی مل رہا ہے تو آپ نے next پہ کلیک کر دینا ہے next پہ آپ لوگ کلیک کریں گے تو آپ کو فیس بک ٹیم کچھ چیزیں دے گی confirm this your اکاؤنٹ کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ہم نے confirm کرنا ہے get code on your phone ہمارا جو phone number add ہے mobile phone number جو ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں add کی ہوئے اس پہ code جائے گا تو بھی ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا get code email میرا مطلب جو email add تھا اس پہ ہم code دیں گے تو بھی ہمارا اوپن ہو جائے گا مطلب ہم اس پہ کلیک کریں گے تو ہمارے ای میل پہ پانچ چھے انسوں کا code جائے گا وہ ہم ادھر verify کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا interviewer birthday آپ کے اکاؤنٹ میں جو birthday ہے وہ ہم لگائے ہیں تو بھی اپن ہو جائے گا identity of name of friend اپنے friend کے identity دیں یہ سارے کچھ مطلب یہ چار تین چار option میں facebook team اللہو کر رہے ہیں تو یہ کافی benefit ہوتا ہے ہمارے لیے تو کوئی ایک option بھی ہم نے select کرنا ہے تو میں birthday select کر لے تو میں لمبے process میں نہیں جاتا تو ادھر میں اپنی birthday وغیرہ لگا لے تو ٹھیک ہے friend تو friend جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو میری birthday وہ میں انٹر ادھر کار دیا ہے birthday آپ لوگوں نے انٹر صحیح کرنی ہے اور ادھر next پہ کلک کر دینا ہے تو friend میں simply next پہ کلک کر دیتا ہوں اچھا آپ لوگ next پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا next step to unlock your account کہ جو next step ہے اس میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ unlock کیے جائے گا تو friend again میں next پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے email password یہ ہے sorry email number وغیرہ ابھی یہ مجھے بول رہا ہے یہ آپ کا number ہے اور یہ آپ کا email ہے اور remove کو option ہے اور نیچے don't remove anything کا don't remove anything پہ کلک کریں گے اور new password لگا لیں گے تو friend میں ادھر کو new password لگا لیتا ہوں friend آپ لوگوں نے password چینج کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے help پہ آ جانا ہے help پہ آ کے آپ کو logout کو option ملے گا تو آپ نے account کو logout ایک دعا کر دینا logout کر کے پھر again آپ لوگوں نے اس کو login کرنا ہے تو میں اس کو again login کر رہتا ہوں ابھی password وہ ڈالیں گے جو آپ نے new لگایا تھا friend تو میں friend password ادھر ڈال دیتا ہوں تو friend password میں نے ڈال دیا میں simply login پہ کلک کرتا ہوں جب میں login پہ کلک کروں گا تو میرے جو account ہے وہ code مانگے گا میں نے اس پہ two factor لگایا ہوئے تو two factor code میں ادھر enter کر دیتا ہوں friend friend two factor code میں نے لگا دیا اور میں simply continue پہ کلک کر دیتا ہوں میں continue پہ کلک کروں گا تو میرے جو account ہے وہ open ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ successfully open ہو گئے ابھی جس وجہ سے میرا account مطلب یہ get started پہ گیا تھا یا locked گیا تھا وہ میں آپ کو reason بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے live گیا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں live گیا ہوں تو یہ live میں نے 21 منٹ پہلے live گیا تھا اور یہ جو live ہے live کی وجہ سے مسئلہ بنا تھا کیونکہ میں نے یہ live ہے وہ کافی لوگوں کو invite کیجئے اس وجہ سے مسئلہ بنا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے یہ چینل میں نہیں ہوئے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ facebook related آپ لوگوں کو اور بھی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں